بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کٹوٹی ہوتی ہے اس حوالے سے گروپ انشورنس کی حوالے سے وہ ان کو رقم ان کو فوری طور پر ادا کی جائے اور نہ کہ ان کے مرنے کے بعد ان کو ادا کی جائے اور یہ بھی تھا کہ اگر آپ نے گروپ انشورنس کی رقم لینی ہے تو اس کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا تو اس کے حوالے سے قومی اسمبلی میں جناب علی گوھر خان کی طرف سے رکن قومی اسمبلی کی طرف سے ایک بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا اور اس بل میں کیا تھا جی یہ تقریباً گروپ انشورنس لائف انشورنس کا یہ بل تھا دہائیوں کی نائن صافی ختم کرنے کا یہ بل قومی اسمبلی میں منظور کروانے اور فوری نفذ العمل کروانے پر ممبر قومی اسمبلی علی گوھر خان کو خیراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ یہ ریٹائرمنٹ پر اب ملازمین ریٹائرمنٹ پر گروپ لائف انشورنس کی ادائیگی ہوگی اور درانے سرد وفات کی ظالمانہ جو شرط ہی اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور اب اچھا آپ دیکھتے ہیں اس بل میں کیا ہے اس بل میں لکھا گیا ہے وفاقی ملازمین جو سرمایہ رفاہی گروپ جو بیما ایکٹ نائنٹی سکسٹین نائن ہے میرے خیال میں اور اس میں ترمیم کی گئی اس بل میں اور اس میں یہ الفاظ اس میں شامل کیے گئے ہیں کہ اگر کسی ملازمی کی وفات سے قبل الفاظ جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے وقت یہاں شامل کر دیے جائیں گے اور الفاظ ادا کیے جائیں گے کہ بعد الفاظ ملازم کو اس میں شامل کر دیا جائے گا اچھا اس میں تھوڑی سی تفصیل اس کی نیچے کیونکہ ان کی اپنی ورڈنگ ہوتی ہے اس ایکٹ کے حساب سے تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس بات کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ عدالت میں میں ادائیگیوں کے باوجود کیونکہ عدالت نے اس پر بہت سارے فیصلے دیئے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ملازمین ہیں ان کو یہ رقم نہیں ملتی اور دورانے ملازم وفات جو پا جاتے ہیں تو اس بات کو مزے نظر رکھتے ہوئے ملازم کا یہ سال ہا سال سے مذکورہ جو عدالت کے تحت ادائیگی عدالت نے بھی یہ کہا ہے کہ اس کے ادائیگی کی جائے تو ریٹائرمنٹ کے وقت ان بیما کے فائد سے انکار کر دیا جو کہ نائن صافی ہے تو قانون میں اس بات کی ترمیم کی ضرورت ہے جس میں ملازمین کو ان کے ریٹائرمنٹ کے وقت بیما کا مقرر کردہ حصہ بابت حکومت کو پبند بنیا جا ادا کرنے کے لئے حکومت کو پبند یہ بل اس میں دیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کے وقت جب اس کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ پہلے یہ تھا کہ ملازمت کی وفات کے بعد اس کو رقم ملتی تھی لیکن اب انہوں نے کہا کہ نہیں ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو رقم جو ہے وہ ان کو دی جائے اس میں لکھا گیا ہے کہ ایک خاص بات کہ ملازمین سالہ سال مذکورہ عدالت کے تحت ادائیگی کرتا ہے اور یہ ریٹائرمنٹ کے وقت اسے بیمہ کے فائد سے انکار کر دیا جاتا ہے جو کہ نائنصافی ہے یعنی کہ سالہ سال اس کی وہ ادائیگی کرتا ہے یعنی کہ کٹوتی کرواتا ہے لیکن جب وقت آتا ہے تو اس پر اس کو یہ رقم نہیں دی جاتی تو اس حوالے سے یہ بھی جو قانونی طور پر بھی عدالت نے جو فیصلے دیا بھی تک اس میں یہی تھا کہ اس کے بارے میں قانون پاس کروایا جائے اسمبلی سے اور اس کے بعد پھر یہ رقم کہ حاکدار ہوں گے تو یہ ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے اور بڑا مطالبہ تھا جو گروپنشونس کے حوالے سے اور یہ ایک بڑا تاریخی فیصلہ ہے بڑا مطالبہ تھا